آئیے دیکھتے ہیں کہ کورونا ویکسین کو لے کر دراصل ویواد شروع کیسے ہوا ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر کھننا صاحب کا روک کروں گا اور ایکسپورٹ کومنٹ جو ہے ان کا آپ کے سامنے ہوگا لیکن یہ ویکسین کے دھرم کی بات آئی کہاں سے یہ دیکھئے ذرا ڈیٹیل ہمارے پاس آ چکی ہے ویکسین اور پوک جلیٹن پر ویواد کی شروعات دراصل انڈونیشیا سے ہوئی جو کی ایک مسلم ملک ہے یہاں پر یہ کہا گیا کہ بھئی اگر پوک جلیٹن ہے تو پھر تو مسلمان استعمال کر نہیں سکتے انڈونیشیا میں کہا گیا کہ ویکسین میں پوک جلیٹن کا استعمال ہوا ہے اس لیے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے حالانکہ اسلامی دھرم گروہوں میں مدبید ہے اسے لے کر کہ ٹیکہ جائز ہے یا نہیں یہاں پر آپ دیکھئے مسلم تمام دھرم گروہ ایسے ہیں میں آل انڈیا شیعہ پسنل لاؤ بورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل جائز ہے یہ سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں وہی غلط کر رہے ہیں حالانکہ اسلامی دھرم گروہوں میں اسے لے کر مدبید ہے مسلمانوں اورتھوڈاکس یہودیوں سمیت کئی دھارمک سمودائیوں میں ٹیکے کو لے کر اسمنجس پیدا ہو گیا ہے اور یہ اسمنجس پیدا کیا جا رہا ہے کچھ دھرم گروہوں کی طرف سے جو لگاتار ویکسین کو لے کر غیر ذمہ دارانہ بیانبازی کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو یو اے کی مین فتوہ کاؤنسل ہے اس نے جائز ٹھہر آیا اسے بریٹش اسلامک میڈیکل اسوسییشن کے مہا سچیو ہیں سلمان وقار صاحب وہ بھی اس سے سہمت ہیں اور اس کو لے کر پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے تمام جو مسلم دھرم گروہ ہیں وہ دو گھٹ میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے نہیں یہ تو حرام ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ جائز ہے اسلام کے حساب سے کوئی دکت نہیں ہے کچھ لوگ پوک سے بنے اتپادوں کو دھارمک روپ سے اپاویتر مانتے ہیں یہ وقار صاحب کا بھی کہنا ہے اور اب اسی کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور ویکسین کا دھرم جو ہے وہ بھی اب سامنے آ گیا ہے کہیں نہ کہیں اس ویواد کے ذریعے ڈاکٹر اینین کھنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کھنہ اب اسے لے کر ایک نیا ویواد کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ سمجھنا چاہوں گا پوک جیلٹین کا ذکر ہوا ہے کہ بھئی بہت ساری ویکسینز ایسی ہوتی ہیں جس میں پوک جیلٹین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ استعمال کس وجہ سے کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کتنا ضروری ہے یہ ذرا ہمارے درشکوں کو سمجھا پائیں گر آپ دیکھئے دو چیزیں ہیں یہ جو ویکسین ہے یا جو پورسین جو ٹیشو ہے اس کا یوز ویکسین میں تو ہوتے ہی ہے بہت ساری دواؤں میں بھی ہوتا ہے تو پہلے تو یہ غلط فہمی ہٹا دیں کہ جو نارمل کیپسول کھاتے ہیں یا اور الاج ہوتے ہیں بہتوں میں جیلٹین ہوتی ہے یا تو وہ ہیمن سورس کی ہوتی ہے یا پورسین سورس کی ہوتی ہے یا بوائن سورس کی ہوتی ہے تو دواؤ کو دواؤ سمجھنا چاہیے اور دواؤ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جان بچانے کے لیے چیز کری جاری ہے اس کی ایک کیمیکل پروسیس ہوتی ہے جسے کی ویکسین بنتی ہے جس کو کی آلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے اور کچھ ویکسینز میں یہ ہے تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں جیسے ہٹ کے ویالوز ہوتے ہیں بہت میں پورسین ٹیشو ہوتا ہے بہت میں بوائن ٹیشو ہوتا ہے اگر اس کو ہندو اور مسلم منع کر دیں کہ ہم ویالو نہیں لگوائیں گے تو لوگوں کی جان چلے جائیں گی اس میں پولٹیکس کا کہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو ایسے سوچتے ہیں وہ بلکل ہی نون سائنٹیفک نون انسانی طریقے سے سوچ رہے ہیں یہ کیول جان بچانے کے لیے ایک دوا بنائی جاتی ہے کچھ ویکسینز میں اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس سے بنتی ہے اس کا ایک پروسیس میں وہ پارٹ یوز ہوتا ہے اور اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اور یہ ایک بہت نارمل سی پرکریہ ہے جتنی ویکسینز ہوتی ہیں ایسے تو یہ بہت اینٹی نیشنال یا ایک ناسمجھی کا بیان ہے اور ناسمجھی کا برہم ہے اور آپ دیکھو جتنے بھی پڑھے لکھے یا جو اچھے ایک نامیکلی اچھے مسلم دیس بھی ہیں وہ سارے اس کو اپنا رہے ہیں اس میں اس سٹیج پہ اس طرح کی غلط فہمیاں جبکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنی ہم نے ابھی سنا کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں ہندو زیادہ مر رہے ہیں اور مسلمان کم مر رہے ہیں کتنی غلط بات ہے کیونکہ بیمارین ہندو مسلمان یہ بہت ہی غلط چیز ہے اور یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اگر وہ جا کے دیکھیں سٹیٹسٹکس کی کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے پروجیکٹڈ ہیں اگر یہ ویکسین نہیں لگی تو لاکھوں لاکھوں کروڑوں میں مر سکتے ہیں لوگ مر سکتے ہیں اور اس کا یہ علاج ہے اس کا سب لوگ انتجار کر رہے ہیں اور اس سٹیج پہ ایسا بیان دینا بہت ہی غلط چیز ہے بے شک بلکل بلکل ڈاکٹر کھرنا صحیح بات آپ نے کہی اور اس وقت تا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس بھرم کو دور کیا جائے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر